بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفلی آپ نے پہلے دو لیکچرز اچھی طرح سن لیے ہوں گے اور اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ہوا ہوگا لیکچر ون میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کو ہلکا سا ڈسکس کیا گرامر کے بارے میں بات کی کیپیٹل لیٹرز کے بارے میں بات کی لیکچر ٹو میں ہم نے کامن ناؤنز اور پروپر ناؤنز جو ناؤن کی قسمیں ہیں ان کو ڈسکس کیا اکسرسائزز بھی آپ نے کی اور امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگی ہوگی آج بھی بڑا آسان سا لیکچر ہے جو آپ نے پہلے کیا ہوئے لیکن چونکہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو دیز ار دا سنگلر ناؤنز ٹھیک ہے اب ناؤنز آپ کے سنگلر یا پلورل بھی ہو سکتے ہیں جیسے ناؤن آپ کا کامن ناؤن بھی ہو سکتا ہے پروپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے اسی طرح وہ سنگلر ناؤن اور پلورل ناؤن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب کسی ایک شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سنگلر ہے ایک سے زیادہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پلورل ہے اب لائک آول is there شپ is there ٹرین is there ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے آپ کے سنگلر ناؤنز ہیں یہاں پہ آپ کا ایک استعمال آجاتا ہے اے اور ان کا یعنی سنگلر سے پہلے آپ نے اے اور ان لگانا ہوتا ہے اس چیز کا آپ نے ٹرانسلیشن میں بھی خیار رکھنا ہے چونکہ اردو میں ہم یہ use نہیں کرتے یعنی اے اور ان اردو میں بولتے ہیں ہم یہ لفظ اس کا name البدل یا اس کا substitute word ہم use نہیں کرتے ہم اسی طرح بات کرتے ہیں آپ جیسے کہ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کتاب ہے اب یہ بھی بارٹ ٹھیک ہے لیکن انگلیش میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں I have a book آپ نے بتانا ہے I have a book ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یعنی translation جب وہ کرتے ہیں تو اس چیز کا اس point کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اب a اور n جیسے school میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ a, e, i, o, u سے پہلے n لگانا ہے wall sounds ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو آپ کا یہاں پہ ایک تو یہ school اپنے ذہن میں رکھنا ہے لیکن ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے جو لفظ لکھا جا رہا ہے اس کی sound کو دیکھنا ہے اس کی آواز کو دیکھنا ہے کہ آواز کیسے اس کی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو وصول ہے وہ تو یہی ہے کہ a, e, i, o, u سے پہلے یعنی if you are a basic learner تو فیلا لیا وصول ذہن میں یاد رکھیں کہ a, e, i, o, u ان سے پہلے ہم نے n لگانا ہے ٹھیک ہے دوسرا رول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ sometimes word a, e, i, o, u سے start ہو رہا ہوگا لیکن ہم n نہیں لگائیں گے a لگائیں گے جیسے دیکھیں یہ uniform اب you لگا ہوا ہے لیکن کیا ہوا کہ ہم a uniform کہتے ہیں an uniform نہیں کہتے university تو a university کہتے ہیں an university نہیں کہتے حالانکہ you لگا ہوا ہے تو what's the reason اس کا ایک آسان اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس لفظ کو آپ اردو میں لکھیں جیسے یہاں پہ یونیورسٹی لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو اردو میں لکھے تو اردو میں کیسے لکھیں گے یہ واؤ نون یہ واؤ رے اردو میں اگر آپ اس الفاظ کو لکھیں اور وہ الف یا علی مدہ آ سے لکھے جائیں تو اس سے پہلے آپ نے an لگانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو اسپلین کر رہا ہوں تو آپ کو بات کی سمجھ آجائے بلکہ نیچے آجائے میں یہ آپ کو example دیکھوں جیسے ہم honor کو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ h لگا ہوا ہے اب h سے پہلے an نہیں لگتا ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا تھا a, e, i, o, u سے پہلے an لگے گا دیکھیں ادھر آپ دیکھیں سب h لگا ہوا ہے لیکن an ہم لگا رہے ہیں تو what's the reason چونکہ اس کی جو sound ہے وہ h is pronounced نہیں ہوتا air honor r ٹھیک ہے how are نہیں کہیں گے honor نہیں کہیں گے here نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اب اگر let's suppose جیسے ہم last one دیکھتے ہیں an r اب r ہم لکھیں تو علی مدہ a wow ray لکھا جائے گا تو آسان یعنی اگر آپ ان لفظوں کو اردو میں لکھیں اور وہ علی مدہ a سے لکھا جا سکے it means اس میں آپ a,n لگائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ اپنے اصول یاد رکھنے باقی اگلا آسان ہے جتنے بھی consonants ہیں تو ان کے ساتھ a لگے گا اور یہ والا میں نے اصول آپ کو سمجھا دیا کہ sometimes آپ کے consonants لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا a,n لگتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آگے جی پلورل ناؤنز what are the پلورل ناؤنز یہ جمع کو شو کرتے ہیں اب بندے کیسے ہیں sometimes ہم صرف s لگاتے ہیں بیٹ بیٹ سٹار سٹار مگ مگ نیسٹ نیسٹ سپون سپون sometimes ہم اس لگاتے ہیں گلاس گلاس بس بس سینڈویچ سینڈویچ سینڈویچز okay sometimes اور یہ ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کے last words c,h,s,h,s,s,s,s,s,s,s,s ہوں تو عام طور پر اس کے آگے es لگتا ہے لیکن sometimes کچھ exceptions بھی آ جاتی ہیں لیکن یہ ایک اصول یہ بھی اس کو یاد کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے اب اوچھ میں ہم ies لگاتے ہیں یعنی why آپ کا ہٹ جاتا ہے اور اس میں ies لگتا ہے like butterfly butterflies dictionary dictionary strawberries strawberries okay so اب یہ سارے کے سارے جیسے y کو آپ نے i میں اور es اس کے آگے لگا دیا ہے لیکن کچھ ایسے words ہیں end تو آپ بھی y پہ ہی ہو رہا ہے لیکن اب ہم اس y کو change نہیں کریں گے بلکہ اس ہی کے aگے s لگائیں ترکی ڈرکی 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 اور اس کا ایک اصول بھی ہے وہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ y سے پہلے وال ساؤنڈ ہو تو y سے پہلے وال ساؤنڈ ہو تو عموما ہم اس کو s لگاتے ہیں اس کو ies میں تبدیل نہیں کرتے ان کو بھی جیسے y سے پہلے e لگا ہو ہے y سے پہلے o لگا ہو ہے y سے پہلے a لگا ہو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک اصول اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اب کچھ ایسے ورز ہیں جو f پہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم v اور پھر es اس اس f اپ v میں بدل جائے گا اس کے es ہم لگا دیں جیسے leaf leaves wolf wolves ٹھیک ہے اور کچھ ایسے جس میں آپ خالی s لگاتے ہیں chef chef handkerchief 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 roof roofs ٹھیک تو یہ سارے آپ اپنے v es لگا دیتے ہیں اب اس طرح یہ f e میں کرتے ہیں تو f v اور s لگا دیتے ہیں knife knives life lives wife wives ٹھیک ہے لیکن giraffe میں ہم اس میں s add کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب next آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ o ہو تو پھر اس کے s لگا دیتے ہیں جیسے rhino rhino zoos zoos kangroo kangroos s آپ نے وہاں پر لگا دیا and کچھ ایسے words ہیں وہ دونوں farms اس کی درست ہیں take a some knows that end in o you can add s or e s don't like mango کی mango بھی ہو سکتا ہے اور simple mangos یہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے zeros تو z e r os بھی ٹھیک ہے اور z e r o e s وہ بھی صحیح ہے اب sometimes یہاں پہ اگلے جو آجاتے ہیں میس گوز گیس چائل چیل ٹیکن یہ جو ماوس آپ کمپیوٹر پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی دونوں پلورل ہو سکتے ہیں یعنی اس کو میس بھی کہہ سکتے ہیں اور ماوس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جب ہم کمپیوٹر والے ماوس کی بات کریں گے ٹھیک ہے اگلا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا کہ کچھ ایسے ناؤنز بھی ہیں کہ جو سنگلر ہوں پھر بھی وہی رہتے ہیں پلورل ہوں پھر بھی وہی رہتے ہیں ریکھیں پرسٹ آپ کو ایک شیپ نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم شیپ کہیں گے دو نظر آ رہی ہیں تو دو کو بھی ہم شیپ کہیں گے رینڈیر رینڈیر اسی طرح ہوگا فیش یہ بھی اسی طرح ہوگا لیکن فیش میں آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ اگر تو ایک اس پیش کی فیش ہے تو وہ تو ہم فیش ہی کہیں گے تیک جیسے سمندر میں مختلف قسم کی مچھلیاں ہوتی ہوں اس کے لیے ہم فیش یوز کریں گے ٹھیک پیسیفک اوشن کی تمام مچھلیاں اس میں یوز ہیں اب اس طرح کچھ ایسے ہے کہ اس ان کے ساتھ لگاؤ ہے آسان سی اگزمپل میں جیسے آپ نے گلاسز پہنی ہیں تو اگر آپ گلاسز کہیں پر رکھ دیتے ہیں تو آپ گھر والوں سے کیسے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں میرا گلاس کدھ رہی ہے میری گلاسز کدھ رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں پتہ نہیں میں نے گلاسز اپنی کہاں پہ رکھتی ہیں آپ گلاسز کیا ہے یہ اس اس ورڈ کا حصہ ہے عموما عام جو پیر ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس میں یوز کرتے ہیں سپیکٹیکل گلاسز اور ہاں اگر آپ سنگلل اور پلورل بنائے تو پھر آپ پیر آف کر دیں گے پیر آف بینیکیولرز ٹو پیر آف بینیکیولرز تھری پیر آف بینیکیولرز اس طرح کا ہو چاہے گا ایکسرسائز دیا تو ایکسرسائز ایکسرسائز میں آپ نے اس کو لگانا کہ کون سنگلر ہے کون سنگلر ہے آسان سی ایکسرسائز ہے یہاں پہ آپ نے اس ایکسرسائز لگا کے ان کو سنگلر اور پلورل بنانا ہے ایکسرسائز تھری بھی آپ نے ان کے پلورل بنانے ہیں ایکسرسائز فور میں بھی آپ نے ان کے پلورل بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا لیکچر نمبر تھری کمپلیٹ ہوا ہوفلی آپ کو سمجھا گئی ہوگی اور اگر نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر ایکسرسائز ایکسرسائز سنگل 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ